ہلو ایبنی بان ہوا یو آج جیسی کرن جا رہے ہیں کلاس ایٹھ لیسن ایٹھ وی ہوا لاؤ بکس جو کہ ایک پویم ہے ریٹن بائی رسکنگ بانٹ سو ایک بیوٹیفل پویم کس چیز بارے ہے کس چیزی ایمپورٹنس بارے ہے اس سارا کچھ جاننن تو پہلا اس پویم دا اناند مانن تو پہلا آؤ سب تو پہلا ایکٹیویٹی ون کریے جس ناس ہنو پویم پڑھنچ ہور زیادہ اناند آ سکے سو ایکٹیویٹی فرسٹ کی ہے انہوں نے چاہیے نمے نمے ورڈز تکھا گی انہوں نے میننگ پرونانسیشن سپیلنگز اوکے لیٹس ٹارٹ سو سب تو پہلا ہے فیمیلیور فیمیلیور ہوندہ ہے جان پہچان ٹھیک سیکنڈ ہے ٹائم لیس سمیدے پرباوتوں رہت پاو جیڑی چیز سمیدے بیتن دینا پرانی نہ ہوئے ہمیشہ تنہوں ریفریش کرے صدا نمی ہوئے انہوں پا کہنے ہیں تا ٹائم لیس ہے ریفرین ریفرین ہوندہ ہے ستھائی جو میوزک والے نے یا جو قویتہ ماں پڑھ رہے نے وہ ضرور ہی اس ورڈ تو جانو ہونگے ستھائی تو پاو ہوندہ ہے جنہوں اسی کوئی تک کوئی لائن بار بار ریپیٹ کریے کسے قویتہ دے وچ کسے شبد دے وچ ٹھیک کسے گیت دے وچ اسنو آپ کا کہنے ہیں ریفرین سو جو ایک شبد چی کرنا ہوئے تا اسی لکھا گے ستھائی ورڈس ورڈس ہوندی قویتہ نیکسٹ ہے کمپینینز ساتھی نریش وکسٹ کرنا کسے دا پالن پوشن کرنا ٹھیک سواو پوئیم شروع کر دیا وی ہو لاو بوکس اسی جو کتاب بانو پیار کر دے دیکھو سٹوڈنس یہ سب تو پہلی سٹیج ہے کوئی چیز تسی سکھنا چاندے ہو سب تو پہلا کم ایک کرو کہ اس چیز دے نال پیار پالو کوئی ساج سکھنا چاندے ہو کوئی ساج دے نال پیار پالو سو کتاب بانو پیار کوداں پاواؤں گے جدو 30 کتاب بانو اho درجہ دماؤں گے یا 30 پیار کرانگے جننہ کے 80 دنیا ویچ کسے ویکتی نو کر دے ہاں جے تسی سب تو زیرا پیار اپنی مامی نو کر دے ہو تا سمجھو ایک کتاب بانو بھی تو ہڈے ماں تا جی ہاں تو جے تسی پیار پاپا نو کر دے ہو تک کتاب بانو بھی اپنے پتا جی منن و ہوکے اسی ترح Liber هنو کر دے ہو تا تہاں نو انہاں کتابانو بھی اوہو درجہ دینا پوے گا جس طرح تسی کسی نو انہاں پیار کردے ہو وہ تے اوہو نو تسی ایک دن نا بلاؤ کہ ماں نو کننا کالا پہن لگی اندار ایسے طرح کتابان آلوی تاڑا ہونا چاہیدہ ہے کہ جس دن تسی کتابانو نا پڑو جس دن کتابان دے درشن نا کرو کہ انہاں دنال ٹائم پاس نا کرو تو اڈے اندر کال مچنی چاہیدی ہے کہ آج دن میرا بلکل بھی چنگا نہیں گزریا کیوں کیونکہ آج میں اپنی سب تو پیاریاں کتابان دنال ٹائم پاس نہیں کر پایا سو اے ہے پہلی سٹیج کسے بھی چیز نو سکھن لئی سو جیے تو سی سوچ دیو کہ میں بھی چار کنٹے پڑ دی ہاں وہ بھی چار کنٹے پڑ دی ہے اوہ فسٹ آ جان دی ہے تو میں سرپاس ہی ہون دی ہے تو اوہ دے بیچ بیسک جڑی چیزہ فرق ہے وہ ہے پیار کہ کچھ سٹوڈنٹس کتابان نمبرہ دے لینے پڑ دے اوہ اوہ دنال پیار پی جاندہ ہے اس لئے یہ ہونا نو پڑ دے ہاں تو جیدہ تسی بھی اے پویم دی ایکسپانیشن اس ویڈیو وچھ سن رہے ہو یہ دا مطلب صاف ہے کہ تہا نوہی کتابان دنال پیار ہے تو جیدہ نا ہوندہ تا تسی صرف تے صرف کوئیسچن آنسر دی ویڈیو دیکھنی سی تو دے وچھو کوئیسچن آنسر فٹ اپنی نوڈ بکتے اتار لینے سیدھے کام ختم سو جیدہ تسی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو that means you are on a right way ایسے طرح تین مجدور ایک کاند بنا رہے سی پہلے مجدون کل پوچھا ہاں یار تو کی کار رہے ہیں کہندہ یار تنو دکھنا نہیں میں کی کار رہے ہیں میں کاند بنا رہے ہیں مسا مسا کام تے پہنچی رہا ہے ایڈی گرمی ویچھڑنے پسینے ویچھ میں لگیا ہویا اوٹھو تو آکے میرا دماغ کھائی جاننا ہاں تو مت ہو جا میں نو کام کر لیندے سو اوہ وچھا رہا دوسرے مجدور کل جاندہ کہندہ یار تو کی کار رہے ہیں کو کہندہ میں مجدوری کار رہے ہیں کاند بنا رہے ہیں میرے مستری دا حکم ہویا سی یا اٹھا لانیاں میں لائی جا رہے ہیں تو شام نو میں نوہ دے پیسے مل جانے اوکے تیسرے مجدور کل جاندہ اوہ دے کو لوگی سیم کوئیسٹن پوچھتا ہے یار تو کار کی رہے ہیں تو تیسرا مجدور کل جاندہ میں دنیا دی سب تو ودیہ امارت کھڑی کرن دی کوشش کر رہے ہیں ہون دیکھو تنوں کام کر رہے ہیں پر تنوں دی اپروچ ڈیفرنٹ ہے ایک جیدہ کام بچ کوئی موڑ نہیں تو جنہوں کہنے وہ تکینال کام تے آیا ہویا دوسرا صرف تے صرف پیسے اکمال ہی کام کر رہے ہیں وہ دا کام نال پیار نہیں تیسرا جیدہ کام نال پیار ہے تے اوہ چاندہ ہے کہ میرا کام دنیا چھ سب تو ودیہ ہوئے سو دوسری آپ ہی سو سکتے ہو کہ تنہ دے بچو دیوار سب تو ودیہ کی دی ہوئے گی سو اب ابھی سارے نے اس پہلی سٹیج دے ہی بکس دے نال پیار پانا ہے سو بکس دے نال پیار پاندے ہوئے آؤ اس پوہم دا اناند مانی ہے سو پہلی لائنج کی لکھیا ساریاں کتاباں نہیں سو سانو کتاباں دی سلیکشن دے وچ چوزی ہونا پاوے گا سانو کتاباں دی سلیکشن چون بہت تیان نال کرنی چاہی دی ہے ساریاں کتاباں چنگیاں نہیں ہندیاں کچھ کتاباں تانو تہاڑے را تو پٹکاندیاں ہند تہاڑی منزل تو تانو دور لے جاندیاں ہند سو سانو کتاباں دی چون اچھی طرح کرنی چاہی دی ہے سو اتھے وی رسکن بہنڈ کہندے ہند کہ سام بکس آل نیور گیو اوے کہ کچھ اے ہو جیاں کتاباں ہند جڑیاں میں قدیب ہی نہیں چھڑتا جڑیاں میرے صدا دل دے قریب رہندیاں دو اولڈ اینڈ وون دو ہندہ پامے چاہے پامے اوہ کتاباں کنیاں ہی پرانیاں کنیاں ہی خستا حالتیں چھو جاند تا بھی او میرے دل دے قریب رہندیاں میں انہوں کدی چھڑتا نہیں کدی انہوں میں ردی دے ویچ نہیں بیچ دا دیار بائنڈنگ ٹون تے پامے اونا دیا جلدہ فٹ جاند تا بھی اپون مائی شیلز دیل آلویز سٹے اوہو میریاں کتاباں رکھن والیاں شیلف ہاں تے صدا سوسجت رہندیاں ہن ہمیشہ اوٹھے سٹے رہندیاں ٹھہریاں رہندیاں پامے اونا نو کدیبی اس جگہ تو بھٹاندہ نہیں الائیو جی اندیا جاگ دیاں جس طرح سی دنیا وچ کسے ویکٹینہ بہت زیادہ لڑ پائیے چکیر تے اتھو تا کبھی کہہ دنیا کہ جا آج تو بھات تو میرے لی مر گیا سو مر گیا تو پاو ہوندہ کہ میں تنو آج تو بھات نہیں ملانگا سو اتھے بھی کتاباں لی اسے تراندہ ہی ذکر کیتا گیا ہے کہ اوہو الائیو رہندیاں پاو کدیبی اہو جا دین نہیں آندہ کہ جدو میں انہوں نو نا ملان دوسرا اس ورڈ دا مطلب ہوندہ ہے کہ اوہو صدا جوش ویچ رہندیاں پاو جدو میں انہوں پڑھ دا ہاں سو فریش سو فریش تا بھی سیم میننگ ہے ترو تازہ پاو بک سنو ترو تازہ کر دن دیا پاو سنو کدی اتنا نہیں لگ دا کہ اسی انہوں بار بار پڑھ چکے ہیں ہر وار جدو اسی انہوں پڑھ دے ہیں تا سنو بڑی فریش جی فیلنگ آن دی ہے سنو اتنا لگ دا کہ آج اسی انہوں کو لو ہور بہت کچھ نما سکھیا ایچ ڈان ہر سویر نو ہر سویر جو دو میں کتاب ہاں پڑھ دا ہاں تو میں نو کچھ اے ہو جیاں فیلنگ زان دیا ہن کیوں آلائیو ہن میں انہوں روز پڑھ دا ہاں تو سٹیل فریش ہن جر میجک مومنٹس نیور گون او نہ دے جادوی احساس او نہ دے وچ موجود جادوی پل او کدی بھی نہیں جان دے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اے ہو جاو جو میں نو پڑھ دا نو مل جان دا ہے جو میرے تے جادو کر دندا ہے فامیلیر فرینڈز او میریا جان پہچان والیاں فرینڈز ہن ٹھیک ہے سو کون ہن کتاب ہن دیز ٹائم لیس ٹیلز ٹائم لیس ہندہ سمید پرباو تو رہت ٹیلز یعنی کہانیاں کہ او نہ دے وچ موجود اے سمید پرباو تو رہت کہانیاں have been with me since I was 10 او تھا جدو میں دس سال لندہ سی او سے سمید تو ہی ٹائم لیس لی میرے نال چل دیا آریان پاو او نہ سٹوریز اتے ٹائم دا پرباو نہیں پیا میں نو کدھی نہیں لگیا کہ او سٹوریز پرانیاں ہو گیا آج بھی او نہ دی جدو میں انٹرپیٹیشن کردہ ٹرانسلیشن کردہ او نہ کہانیاں نو اپنی لائف دینا جوڑ دا تا میں نو لگ دا ہے کہ آج بھی میں کچھ او نہ کہانیاں تو نواز سکھ دا اٹھ ٹائم لیس ہے ایک ادھی پرانیاں نہیں ہون دیا اور اے ایز ایٹان دیار پیجز آج بھی میں او نہ پرانیاں کتاباں دے پنیاں نو پیجز نو پرتان دا ہاں ای فیل اینڈ لاو دیار اولڈ رفرین تا میں او نہ کتاباں دے جو گلن بار 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 دھرائیاں جان دیا ہن او نہ پرتی میرے پیار والے احساس صدا جڑے رہن دے ہن گریٹ وارس مہان کتاباں مہان تکاں گریٹ تھوٹس اتھ او نہ وچ موجود مہان وچار سٹیل سٹینڈ دے ٹیسٹ آف ٹائم دیار پاسنگ بھائی سو فاسٹ او سب کچھ سمی دے اینی تیزی دے نال بیتن دے باوجود بھی جیوں دے تیوں ریفریشنگ ہن پاو او نہ لائنا دی او نہ وچاران دی سار تھکتا آجے بھی انہی ہیں جنہی او دوں سی جو دوں میں دس سال دا سی پاو او کتاباں دیاں تکاں آتے او نہ وچ موجود وچار آج بھی سچ بول دے ہن سمی دے بیتن دے نال او نہ دے وچ تندلا پان نہیں آیا پاو او نہ وچ موجود سچائی جیوں دی چیوں بڑی ہوئی ہے دیز گوڈ کمپینینز نیور فیل اے میرے سچے ساتھی کتاباں کدی بھی فیل نہیں ہون دیا کس گل چھے فیل نہیں ہون دیا تو گیو می جوائے تو نریش می میں نو خوشی دین وچ اتے میری پسنالیٹی نو وکشت کرن وچ اے کتاباں کدی بھی فیل نہیں ہون دیا وی ہوا بوکس وی آلویز بی دا لکی وانس آر مائنڈز سیٹ فری اسی جو کہ کتاباں نو پیار کر دے ہاں ہمیشہ اوہو پاگوان ہواں گے ہمیشہ اوہو قسمت والے ہواں گے جنا دے دماغاں نو اینا کتاباں اندر موجود وچارانے فری کر دیتا ہے ازاد کر دیتا ہے تاں کہ وہ بینا کسے ڈر دے پار درشتانال سوچ سکن تاں کہ انہ اندر ریشنل تھنکنگ آسکے انہ اندر تارپک سوچ دا وعدہ ہو سکے اوہو ہر ایک وچار تے ترک کر سکن تاں کہ اوہو اپنے وچاران وچو بھی اگاں ودو سوچ دے مالک بن سکن پک اپ دا رائیمینگ ورز فروم دا پویم اور میک ار لسٹ ہون جڑی پویم ہاں سی پچھے پڑھ کے آئے ہاں اوہ دے اسی رائیمینگ ورز ایتھے لکھا گے جس طرح اوے سٹے ٹان ڈان گون آہ تین کٹھے لکھنے اگین ریفرین تیسٹ فیسٹ تیس لاسٹ ہے می بی فری نیکسٹ ایکٹیویٹی تھرڈ میچ دہ ورز ویدیر کریکٹ سینینمز ہونے لیفت سائیڈ ورز لکھے ہاں تیس رائیٹ سائیڈ ہوندہ دے سینینم سینینم ہوندہ دے سمان آردھک شبت پاو سے میننگ والے ٹھیک سو سب تو پہلا کیا ہے مومنٹ مومنٹ ہوندہ پل سو ایک جانا رہلیٹڈ ہے ٹائم دینال موڈرن سو موڈرن کی ہوئے گا نیو کلیو انٹیلیجنٹ اپسٹ انہیپی نوریشمنٹ نیوٹریشن ویلدی ریچ گاربیج گاربیج ہوندہ کودا ٹریش انفینٹ انفینٹ ہوندہ چھوٹا بچہ بیبی تال لمبا ہائی لارج ویشال بیگ کمپینین ساتھی فرینٹ سیکیور سیف تھیف چور برگلر برگلر ہوندہ سان لہ کے چوری کر دینے ڈیش ڈیش ہوندہ کوئی برتن باول انشینٹ پرانا ڈایم لیس سمیدے پرواہ تو رہت پرماننٹ ٹھیک فیمیلیر کسی چیت ہو جانو ہونہ نون ریز لیفت تیل سٹوری جوائی ہیپینس نیکسٹ ایکٹیویٹی فور رید پولویگ سٹینزاز آنڈ آنس آنس آنگی اپن کچھ سٹینزاز دیتے ہو سٹینزاز ہوندہ پویم دے پہرے ٹھیک سو پہلا آپا دیکھ لیا سم بکس آئیل نیور گیو آوے کچھ کتاب بہن جنن میں کدی بھی تیاغ دا نہی دو ڈ وان چاہیو کنیاں بھی پرانیاں ہو جان خستہ حارت چھو جان دیر بائنڈنگ ٹون چونہ جلدہ چاہے فٹ جان اپون مائی شیلز دیل آلویز تے میری کتاب بہن شیلف دے ادھ دے اوہو ہمیشہ رہن دیا ہی رہن دیا ہن آلائیو سٹل ریڈ سٹل فریش ایچ ڈاؤن کہ سدا زیوندیاں جاگ دیاں میں نو کچھ نماز سکھان لی تت بر رہن والیاں تے سدا ہی پڑیاں جان والیاں تے سدا ہی فریش پاو کدی بھی اوہو پرانیاں نہیں لگ دیا ہر ور میں نو کچھ نماز نماز چھو مل ہی جان دا ایچ ڈاؤن ڈاؤن دا سرچڑ بولدہ ہے تے میں پھر اوہو پربابیت ہوکے اوہو موہد ہوکے اپنے اپنے تر تازہ فیل کردہ ہاں سو اوہو دنا ریٹیڈ کوئیسٹن کردی ہاں فرسٹ ہے نیم دا پوئیم وی ہو لاو بکس نیم آف دا پوئیٹ رسکن بانٹ سیکنڈ دا پوئیٹ ڈیزنٹ وانٹ وانٹ وی سم بکس وی ڈیزنٹ کیپ تیم پارٹ ہوندہ الگ کرنا کہ پوئیٹ کو جی کتابہ نو اپنے تو الگ نہیں کرنا چاندہ اوہو انہوں کتھے رکھدہ ہے سورہ جواب ہوگا دا پوئیٹ وانٹ تو کیپ کتابہ کی کتابہ منو بہت دیر تو جان دیا ہن میری فیمیلی فرنڈ سن فیمیلی فرنڈ سن ہن اور فرنڈ جو کافی لمبے سمی تو جان دیا کتابہ ہن دیا ہن دیز ٹائم لیس ٹیز انہ موجود جو سٹوریز ہن ٹائم لیس ہن پاو سمی دے پرباو تو رہت ہن پرمننٹ ہن اونا دا جو اناند آندا پڑھن تو سکھو نمیل دا پرمننٹ ہے ٹائم دے پرباو تو رہت ہے جس طرح چھوٹے ہن دیا انہ سکھو نمیل دا سی جس طرح چھوٹے ہن دیا جو انہ پڑھ کے مزہ ہن دا سی اوہی مزہ من ہن بھی آندا ہے تائم لیس سٹوریز انہ دے وچ ہن ہے بین وید می سن ساری سٹوریز میرنا کرو تو میرے دس سال دی عمر تو ہی ساری سٹوریز میرے نال ہی چل دیا ہن اینڈ ایس 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 پیجیز وانس اگین جدہ ہی میں ایک ور فیر تو انہ دے پنے پر تاندہ ہاں تا میں انہ رویچ بار بار آن والیاں اوہی گل پر اپنی پاو اپنا پیار محسوس کرتا ہاں سو جنر کوئیس کر دیا فرس کیا پوئٹ کال فیمیلیر فرینڈز کیون کال فیمیلیر پوئٹ نے کتابا نو کہا اے میریا جان پہچان والیا ہاں اوہ اس کر کیا سی کیون کہ اپنے دس سال دی عمر تو ہی اوہ اوہ کتاب ماند نال ہی سی اس کر کے اس نے اوہ نو فیمیلیر فرینڈز کیا سی انگلیز سی لکھا گے پوئٹ کال دیم فیمیلیر فرینڈز بیکا بکوز بکوکس ہی بین with him since he was 10 next what do you understand by the phrase timeless tales تُسی اس تینزا دی بچ ای انا شبدا timeless tales تو کی سمجھ دے ہو آنسر سواسی لکھانگے we understand that the stories in the books are permanent source of joy for the poet c how does the poet feel when he touches and feels the pages of his books کہ کبھی کسی طرح محسوس کردہ ہے جدو کتابہ دے پنیادی چھو محسوس کردہ ہے the poet loves their old refrain c great words great thoughts still stand the test of time that's passing by so fast کہ مہان کا بتا آتے اونا وچ مجود مہان وچار سمید تیزی دنال بیتن تے بھی کافی لمبے سمیت و بعد بھی ترو تازہ رہن دے ان پاون اچ کوئی بدلا نہیں آندہ means کہ کچھ کتابہ اہو جنر وچ لگ دا ہے کہ اٹل سچان جو کے سمید پر واعت ہو رہت ہے سمید بیتن دنال بھی اونا سچان دے وچ کوئی مجوائے تو نریش می اے میریا اچھیاں کمپینینز یعنی فرینڈز کدی بھی فیل نہیں ہندیا میں نو خوشی پردان کرن دے وچ تے میری پسنیلیٹی نو وکس کرن دے وچ پاو ہمیشہ جو تمہیں کتاب پردہ ہاں تے میں خوشی محسوس کردہ ہاں ہمیشہ اللہ بوکس ویل آلویز بی دا لکی وان س آر مائن س س فری اسی جو کتاب نو پیار کردے ہاں ہمیشہ انہیں خوش قسمت اپنے آپ سمجھاں گے جنہ دے دماغ نو انہ کتاب نو سارے بندنا تو مکت کردیتا ہے جو کہ ریشنل ٹھنکنگ نہیں نو بہت لکی سمجھ دے ہاں سو question according to the poet what will stand the test of time کہ سمجھ دیا پرکھیا آم دے وچھوں پا سمجھ جو وقت وقت تے ٹیس لندہ ہے کہ ہاں ہون بھی یہ کتاب سار تھک ہن کہ ہون دے سمجھ بھی اینا کتاب نہ کچھ مطلب ہے کی اے آج بھی آج دی پی ڈی نو پربا وچھ کر دیا ہن اس نو کہ دی ہن test of time سو questions پچھیا جا رہا ہے کہ سمجھ دے اس test دے وچ ایسی کڑی چیز جڑی کھڑی رندی ہے جڑی ستھیر رندی ہے سو او ہن great words تے great thoughts سو اپا لکھا گے great words great thoughts still stand the test of time next what do you think the poet will always get from his good companions تو اس کی سمجھ دے ہو کہ poet نو ہر وار اپنے چنگے ساتھیاں تو کی ملتا ہے سو ساتھی کون سن companions کون سن yes books سو اس نو ہر وار کی ملتا ہے joy یعنی خوشی the poet will always get joy from his good companions to nourish him سو جیے تُسی to nourish him نہیں بھی لکھنا چاہند دے تا بھی ٹھیک ہے the poet will always get joy from his good companions next who according to the poet will always be according to the poet they who love books will always be the lucky ones activity 5 books have been described to using many names and adjectives که کتابان دا ورنن کرن لی اونا دے کافی نام رکھے گے ہن اونا لی کافی وشیشن رکھے گے ہن پاو اونا دے کافی گنا دا بیان کتا جندا ہے in the given تھی اس پاویم دے جو کتابان لی وخرے وخرے نام آئے ہن اتھ جو اونا دے گنا دا بخان کرن دے شبد ورثے گئے ہن اونا دے لسٹ بنا کے نیچے کولمز اچھ لکھا گے سو لیفٹ سائیڈ تے لکھا گے ناؤن ز یوزڈ فور بکس کہ او نام جو کتابان لی ورثے گئے تے رائیٹ سائیڈ تے لکھا گے adjectives used for describing books کہ اس پاویم دے ویچ انہ کتابان بارے بیان کرن لی جنہ جنہ adjectives ورثے گئے ہن ہم اس سارے adjectives لکھا گے سو اسی پاویم دی سیکوینس تے حساب نہ چل دیا سو سب تو پہلا آندھا ہے old and worn یہ adjectives جو کتابان لی ورثے آ گیا ہے old and worn یعنی خستہ حالت کتابان next alive پاو جیوندیا جاگ دیا کتابان next still red کیوں کتابان جڑی ہجے بھی پڑی آ جان دیا ہن سو اب یہ پاو اجے بھی انہوں پڑن وچ انہ ہی نو اپن انہ ہی فریشنیس محسوس ہون دی جن ہی کافی سم پہلا ہون دی سی next ہے magic کی کتابان گوڑ کی ہے کہ انہ دی وچ magic ہے سو بھی ایک adjective ہو گیا سو next سٹینز چاندہ familiar friends ایک کتابان نام دیتا گیا سو انہوں ناؤن لے پاسے لکھا گے اگلا نام دیتا گیا ہے timeless tales سو ایک ناؤن ہے نیکس word آن دا ہے old refrain سو ایک کتابان گوڑ ہے کتابان دی موجود ہونا دا وشا آوستو سب رکھ کتابان بندی آسان کتابان لکھیا جان دی آسان اس ناؤن ریفرین سو adjective کتابان دا old refrain سو اپا adjective ساید لکھانگی old refrain سو نیکس adjective کتاب بان دی ورنال لی ورث آگیا ہے گریٹ نیکس جو کمپین ای اپا ناؤن دی لکھانگی کیو اس ایکسرسائز جانسے سکھانگی tenses ٹھیک tense is the form of a verb used to show the time of an action or a state tense تو کی پاو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جدو اسی کوئی کم کر دی ہاں او کم کس طرح کتا حالت حالت کی سی سو جو واق سنو دون چی جان پار رس ایک تا سمیوں کام کتا گیا تے کیڑی ستھی ویچ کام کتا گیا سو انہ دون چی جان نو بیان کرن لی اسی tense دی ورت کر دے ہاں the three main tenses are تین مک ترہا دے کال ہن سو مک رو پیچ تین ترہا دے tenses ہن تنس مطلب کال سما سو پہلا کی تنس رو سکول جان دا ہاں آئی went to سکول yesterday میں کل سکول گیا آئی شیل گو تو دا سکول تمارو میں کل سکول جا مان گا ان سنت ون دا ورب گو ریفرس تو تین 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 پہلے سنت تین 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 گو لگیا ہے جسے ورب دی فرس تین لگی ہو گو دا مطلب کی ہون دا present time دی گل کر رہے ہن اس کر کے ان present tense کما گے in sentence to the verb went refers to an action that happened in the past time جو verb second form لگی ہے went go went جی second form لگے وہ past time نو refer رہے درساریہ ہے اس کر کے اس نو سی past tense کما گے in sentence third the word shall go refers to the future time ہن تیجھے واق دے وچ shall go لگیا ہے یہ مطلب ہے future دی گال کتی گئی ہے and is therefore set to be in the future sentence اس کر کے ان نو سی future sentence وچ ہی کہا آگے سو یہ future tense ہے سو آؤ پہلا present tense پہر پڑی ہے read the following sentences ہی 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 مدد ہی مدد ہر روز کر دا ہاں second I am helping my mother میں اپنے مدد کر رہا ہاں I have helped my mother میں اپنے مدد کی تی ہے یعنی یوں کم کر چکیا ہے I have been helping my mother since morning میں swear تو ہی اپنے مدد جی help کر رہ ہاں سویتھے ہون کے آگیا سما باو مدد ہون بھی کر رہے ہیں پر سویر تو کر رہے ہیں جو ہم سما دے دی نال تیوزے نال پھر کی لگ یند سنٹنس وان پہلے واقع دے وچھ دے ایکشن اس مینشنڈ سمپلی جیڑا کام ہے بہت صدارن ترکی نل ہویا there is no reference to the completeness or incompleteness of the action اور دے وچھے نہیں دسیا گیا کہ کام پورا ہو چکا یا ادھورا ہے the verb help is therefore set to be in the simple present tense or the present indefinite tense سو اس وچھ جو کلیا لگی ہے پاہ verb ہو کڑی ہے help اپاہ اس کے لیے نو کہاں گے یہ سیمپل present tense ہے یا present indefinite tense ہے in sentence to the action mentioned is incomplete جیڑا کام اورے وچھے mention کیتا ہویا وہ incomplete ہے پاہ جے پورا نہیں ہویا it is still going ہونا جے بھی ہو چال رہا ہے the verb am helping is set to be in the present continuous tense اس کر کے جیتے am helping یا is helping لگ جے وہ دا مطلب کی ہوندہ ہے وہ present continuous tense ہے in sentence third the action is mentioned as finished complete اور perfect کہ جو اوہے وچھے action دیتا گیا ہے وہ ہو دس سے آ گیا ہے کہ وہ finish ہو چکیا ہے complete ہو چکیا ہے تو perfect ہے پوری طرح ختم ہو چکیا ہے the verb have helped یا has helped ایک ہی شو کر دیان کہ یہی tense کیڑا ہے present perfect tense in sentence four the action is mentioned as having been going on continuously but not completed at the present moment ہن چوتھے واق دے وچھ دسیا گیا ہے کہ اے کم ہو رہا ہے پر ہن تک یہ ختم نہیں ہویا حجے بھی ہو ہی رہا ہے the verb have been helping is said to be in the present perfect continuous tense کہ کوئی کم سویر تو کر رہا ہے جو سویر تو کر رہا ہے وہ ہن تک پورا انہیں کر لیا پر ہجے انہیں ختم نہیں کیتا ہجے ہو رہو کر رہا ہے سو یہ perfect بھی ہے تے continuous بھی ہے پا وہ چل بھی رہا ہے سو the present tense has four forms سو اس طرح سی دیکھ دے ہیں کہ present tense دیا چار قسمہ ہون دیا پہلی کھڑی simple present اور present indefinite second present continuous اور present progressive third present perfect fourth present perfect continuous ٹھیک سو اس طرح سی دیکھ دیا پاسٹ سو پاسٹ دیا بھی چار قسمہ ہون دیا جو کہ ہیٹھا دیتے ہیں یہاں just as the present tense has four forms the past tense also has the following four forms سو اس طرح ہی پاسٹ tense دیا بھی ہیٹھا دیتے ہیں چار قسمہ ہون دیا ہاں first i helped my mother yesterday ٹھیک ہے یعنی یہ دسیاں نہیں ہے کہ کم ختم ہو چکا ہے third i had helped my mother کر رہا سی جو دوں او آیا ٹھیک ہے کہ میں سویر تو ہی پڑ رہا سی جو دوں تو آیا سی future tense similarly اس طرح دنال the future sentence has the following four forms اس طرح future tense دیا بھی ہیٹھا دیتے ہیں چار قسمہ ہون دیا ہن پہلی i shall call calling کہ جو دوں تو آئیں گا میں اے والا کم سویر تو ہی کر رہا ہوں آگا ٹھیک ہے سو انہوں اپنے future perfect continuous next look at the following chart for understanding forms of tenses ہون اپنے چیل چاٹ دیکھ دیں ہاں جیدن آر سان نو tense دیا forms سمجھ آئے گی سو سب تو پر کلی تنس left side present middle edge past the right side future سو past تے نیچے کیا indefinite جیدی پہلی فورم ہے دی سیکن فورم کی ہے continuous past indefinite past continuous past perfect past perfect continuous future indefinite future continuous future perfect future perfect continuous آؤ اندھر دیں کچھ ایکزامپلز دیکھتے ہیں present indefinite to express what is actually taking place now for example کہ future indefinite دی ورتو ہم دو کر دیا جو دو اسی کسی ایسی گالوواری دسنا ہو جو کہ actual دی اصل دے وچ ہون واپ پردی ہے جو میں here comes the pride کہ دل اندی ہے there goes the bus بس اتھے جان دی ہے second to express a habitual action کہ جو اسی کسی دی عادت پارے دا سنا ہوئے کہ ایک ہم روز کر دا ہے او اسی پریزنٹ indefinite دی ورتو کر دے ہیں for اگزمپل ہی گیٹس اپ آلی اندی مورننگ او سویرے جلدی اوٹ دا ہے ہی ٹیکس ایکس سائز ایوری ڈی او ہر روز کسرد کر دا ہے آئی گو ٹو سکول بائی پاس میں سکول بس وچ جان دا ہاں third to express some universal truth جدو اسی کوئی اٹل سچائی بیان کرنی ہوئے for example the earth moves around the sun ترتی سور دو لے کم دی ہے او دو می سی فرس فرم دی پا present indefinite دی ورط کر دی ہاں the sun rises in the east and sets in the west سورج پورا وچ اگدہ ہے پچھم وچ چھپ دا ہے the soul is immortal آتما عمر ہے سورج is verb ہو گیا fourth to express a situation or a fact that is permanent جد اصی کسی احوجی استیتی یا کسی احوجی تت دا ورنن کرنا ہوئے جو ستھائی ہوئے for example my house faces the east کہ میرے کر دا مو پور دشا بل ہے انہ permanent ہوگیا سو ایوی ایک permanent fact ہو گیا کہ اے جڑی روڈ ہے اے دیانا to ڈیلی جان دی ہے next to express a future action even کئی وار اے آن والے ٹائم دا کوئی action آن والے ٹائم دے کسی کام بنو بیان کرن لی پریزن تی ورطوں کی تی جان دی ہے when اگلے ہفتے کھل دے ہاں وی لی بائی 8 30 a.m train کسی 8 30 والی ترین تی چل دے ہاں look at the tables below to understand how the present tense works ہیٹھا دیتا تی بل سی دیکھ دے ہاں جتھو سن پتا چل لے گا کہ پریزن تی 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 ورک کردہ سو سبجیکٹ پاک کم کرن والے ورب یعنی جو کم کرتے ہاں everyday جدے لی کم کیتا جان دا ہے سو اے جو سبجیکٹ سان آئی یو وی دے سی تی گیتا سو ایک ہی ہوگیا جس نال تُس سین تی فرم کر سکتے ہو کس تی آئی ورک every day you work every day we work every day they work every day سی تا and گیتا work every day ٹھیک next when we talk about singular subjects we add ses to the verb for example he she it and other singular subjects such as this toy the table etc تے جو دو subject ہو he she it یا کوئی بھی singular subject ہو پر third person یعنی میں بھی نہ ہو I تم بھی نہ ہو you ٹھیک ہے تے زیادہ جنے نہ ہون singular ہو دے نال اسی verb دے نال کی لگا مانگے s یا yes جیس طرح he works every day she works every day it works every day my brother works every day تُسی کچھ بھی لکھ سا دیو works تے نیچے plays لکھ سا دیو reads لکھ سا دیو writes سا دیو ٹھیک ہے اسی طرح نیچے اور اگزامپل زیتیان he drives to work ہو ہو گڑڈی چلاندہ ہویا کام تے جاندہ ہے she walks in an office ہو ایک office چی کام کر دی ہے the bank opens at 9 am bank 9 وجے open ہندہ ہے we do not use be verb with the main verb in the simple present tense so be verb helping verb is mr ھیک ہے so is mr simple present tense which نہیں کر دے he walks at a bank oh bank which کام کر دا ہے he is work at a bank ھیک activity 6 underline the correct form of the verb to complete each sentence ہم ہر sentence complete underline کر 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 form of the verb first priya love and priya third person loves her work second he he who third person i you 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 so he studies singular plural is 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 verb dana we write english books seventh your office closes at 5 pm she teaches in a school i walk to work everyday i start work at 8 am every morning next present continuous so now we do tense which is worth man is present the continuous which has been done and is used to express an action going on at the time of speaking it is often associated with adverbs and adverb phrases of present time so phrases to pao do ya do to zayda saar thak shabda da samur so aksar is tense de sentences de which adverb phrases to am kitti jandhi such as now at present at this moment etc jimay ke hon is will is se hi pal at for example av udara dhekye what are you doing now tu hon ki kar rhea hai mohon is singing a song now mohon hon ek ga rhea hai this tense is sometimes used to mark an action that will happen in the future kai vaar is tense di vartoh future de kise kaam noon show karan li vi hundi hai for example udaraan de to we are leaving for london tomorrow ke asi kal london lai rwana ho rahe ha she is coming to meet me next week oh man milan lai agle hafte a rahi hai activity seven fill in the blanks with the correct form of the verb present continuous or present simple and I have blanks here where it was right tense present continuous or present simple di vartoh karani hai let's start so first tiger I do not belong to delhi second hurry the bus is coming seema is a vegetarian she does not eat meat I am looking for a maid jayati is eating oranges at the moment we are making a video of the party seventh I know what mr sharma wants to buy eighth I am applying for a job in a school but I don't know if I will be successful ninth vanita is doing some research in the library tenth she always remembers my birthday eleventh mr brown works in a supermarket look it is snowing thirteenth do you know helen fourteenth look the woman is trying to steal that man's wallet fifteenth the genges flows into the bay of bengal next present perfect this tense is used to express an action that has just been completed present perfect tense for for example i have lived in mumbai for 10 years the speaker is still living in mumbai we have known each other we have known each other for the past two years to express a future perfect when such words as when before as soon as till after are used before it the present perfect the words future perfect express currently we have known each other future which hon wale come no we have seen this sentence do express can do i shall go there me me i shall go there after kodho j shall go there a wala come current to after i have done my walk ke jodho me kam pura karlama ga odho me uthe j j so i shall go there as soon as i finish my walk here we bol se kate ho present perfect continuous hon nai ho ja tense jod present wii ho wii chodho dhw chikam pura wii shows the action that began in the past yoh wala kita ho ya kama dikhanda hai joh past wii churru ho chukkai and is continuing up to the present time to yoh hon tak bhi chal rhea hai for example i have been standing here for two hours main ethe do kante a to khanda ha it has been raining since morning swir to ba is ho rahi hai note in the present perfect continuous tense since and for are used to indicate point of time and period of time respectively respectively ondha karamwar ke present perfect continuous tense which since athe four di varton samay noon darshan li kiti jan di hai for example we have been living here since 1955 has hi it thay 1955 to reh rahe ha meena has been dancing since morning meena swer to dance kar rahi hai the girls have been playing for three hours it has been snowing for two hours do kandai to barbari ho rahi hai activity eight fill in the blanks with the present perfect or present perfect continuous forms of the verbs given in the brackets so hit a kuch blanks di thi a llan on si fill karna ha present perfect continuous first someone has broken the window second rita has lost her pen c we have won many medals d i have been searching for a house for two months e the train has just arrived at the platform f has he grown a beard have you read the gita i have not visited my uncle for months she has been to paris twice we have already had our breakfast activity nine your teacher will tell you a story listen to it carefully and fill in the blanks with the words from the story for the last you will write all the words the teacher will read the passage twice and the last part of the story will be read three times so so story where is page number 167 okay now I read the story which which I have words and blanks which fill kharang let's start once upon a time there was a shepherd who bought a flock of sheep he also had a dog who helped him to control his sheep when the sheep grew up a little the shepherd realized that these sheep just would not stop bleating all day long the sheep bleated buh buh what a deafening sound they made and they just ignored the shepherd's commands he used all the means he could to get the sheep to listen to him and to his dog but the sheep didn't care finally seeing as the sheep would not stop bleating the shepherd decided to at least have some fun with it he bought an enormous ear and transported it out to his fields on the back of his wagon surprisingly on seeing the ear they all stopped bleating to each other and began telling the ear all their woes and complaints when the shepherd drove his wagon the sheep would even follow him about just so that they could carry on talking to the ear and so it was that the shepherd understood that even sheep have something to say and just want to be listened to next activity 10 take a currency note of any value describe the currency note to your partner and you must talk about various things that are there on the note and their color size number location where on the note etc so this activity which write or draw all the items that you describe on the currency note you will take turns in describing this way you can want to describe the teacher will look at the notes made by your partner and then you can see whether the description matches with the drawing writing that note described that that the drawing was that currency note that you can write that that note describe your partner then all activity 11 look at the picture below the pictures are in a sequence work together and write a short story based on the pictures پیر ورک ہے پاو تسی اپنے ساتھی دینال پاشا نو ورتنا سکھنا ہے ریڈ دا فولونگ پوسٹر ویری کیارفولی ہیٹھاں دیتے ہوئے پوسٹر نو تیان نال پڑو دو ہیڈنگ نے اوپر ایک انفورمل دوسرا فورمل انفورمل ہوندہ انرسمی فورمل ہوندہ رسمی پاو جدو اسی کسے دوست مطر رشتے دارنا جتے کوئی فورمالٹی نہیں ہندی انہاں جدو اسی گل بات کر دے ہاں تک کہ ہو جے سینٹینسز ورت دے ہاں تھی فورمل جتے فورمالٹی ہوندھی ہے جو میں وڈیاں نال گل کرنے ویچ کسے ٹیچر نال گل کرنے ویچ پرنسپل نال گل کرنے ویچ کسے آفیسر نال گل کرنے ویچ جتے ہی اپنی تھوڑی تہذیب دکھانی ہوندھی ہے انہوں اپا کہنے ہاں فورمل سو اپا ایدھا کمپیریزن کر دیا سو پہلا ہے وانا کم اوور فور ڈینر ٹو نائٹ سو پاو تے انفورمل بینہ کسے فورمالٹی رہے پوچھا جا رہا ہے کہ کی تسی آج رات ڈینر لی آوگے پر جے اہی چیز فورمل ٹنگ نہ پوچھنے ہوگے آپ پکانگے would you like to come over for dinner tonight second how about coming over for dinner tonight so ابھی same meaning ہے پر جے نو فورمل طریقہ نہ پوچھنے ہوگے would you care to join us for dinner at our house tonight so ایک تیجہ ٹنگ ہے informal ویدنال care to come over for dinner tonight تو تیسرا ہی ٹنگ فورمل ویدنال کی ہے would you be delighted to have you over for dinner tonight کہ سوانو تہانو اتھے دینر تے بلا کے بہت خوشی ہوئے گی so ایتا سی جدو تانو کوئی بلا رہا ہے اسے طرح جدو تسی او دی انویٹیشن نو ایکسپٹ کرنا ہے سویکار کرنا ہے تو او دو طرقہ نہ کر سو دیو ایک انفورمل ویدنال ایک فورمل ویدنال so ایوی کمپیریزن نال نہ کیتا گیا ہے انفورمل پھر فورمل انفورمل کی ہے شو ویدنال ہاں ضرور کڑے ٹائم آوا تے فورمل ویدنال کی میں کہا گے thank you i would love to would you like me to bring anything کہ کی تسی پساند کرو گے جی میں نال کچھ لے کے بھی آجوا so سیکنڈ ویدنال کی ہے جدو تسی کسی دیکھ کھانے دی انویٹیشن نو ایکسپٹ کرنا ہے why not when do you want me to be there تو کدو چالنا ہے کہ میں ہوتھے آوا تے فورمل ویدنال کی ہے thank you very much i would be delighted to what time should i be there third yes want me to bring something کی تو چالنا ہے میں کچھ لے کے آوا تے اہی انفورمل oh certainly thank you do i need to bring something ہاں ضرور کی میں کچھ لے کے بھی آوا next declining and invitation تے مان لو جی تسی اس انفورمل نو دیکلائن کرنا ہوئے منہ کرنا ہوئے تاہ انفورمل ویدنال کیس طرح کرو گے i can't i have to work میں نہیں آسکتا ہے میں نے کوئی کام ہے تے فورمل ویدنال i would love to میں ضرور پسند کردہ آنا but i am afraid i must busy tonight پر منہ در ہے کہ میں اس time busy ہوا گا تے سیکنڈ انفورمل وی کی ہے tonight's no good i have an appointment اج رات نہیں ٹھیک میں نے کوئی کام ہے تے فورمل ویدنال کیا کرنگے i would love to but i already have plans tonight کہ میں آنا ضرور پسند کردہ پر اج رات میرا کتے ہو جاندہ plan پہلنا تو ہی ہے activity 12 write the dialogue using the hints given in the poster on page 110 جڑا یہ poster ہی پڑیا ہے informal سے formal والا سو انہوں تیانوچ رکھ رہے ہوئے ہی دوسری اپنے پارٹنر دینال مل کے کچھ dialogues لکھنے ہن سو پارٹنر ون کی ہے engage in a dialogue with your friend to invite him اور her over to your home for dinner سو پارٹنر ون کی کرے گا اپنے فرینڈ نو invite کرے گا کہ اوہو اس دے کر dinner واسدے آئے پارٹنر ٹو decline the invitation after asking questions about the day time occasion etc the second partner اس دے بارے پچھتے ہوئے time بارے پچھتے ہوئے تے موقع کی ہے کیوں بلایا جا رہا ہے اے ہو جے وقت وقت سوال پچھن تو بار اکھیرتے ہو منہ کرے گا کیوں نہیں آسکتا سو انہا dialogues نو تسیلی اس طرح بھی لکھ سکتے ہو تینکیو باری ماچ فور واشنگ دس ویڈیو اے دو ویڈیوز میں تاڑیلی ہو سلیکٹ کیتی ہیں امید ہے تانو اے بھی پسند آن گیا نہ دی تو ہاڈے نہ سبندی تاہ پلے لسٹ بھی میں اٹیج کھا دیتی ہیں امید ہے تانو میرے وہ لوگ کتیا جانوالیاں اے ایفرٹس ضرور پسند آریاں ہون گیاں چینل نو سبسکرائب ضرور کرو گے تینکیو باری ماچ بل دینا آگلی ویڈیو ویڈ